ہیلو دوستوں میرا نام نیرج اور سواگت ہے آپ کا آئی ٹیٹکس یوٹیوب چینل پر دوستوں آج کی اس ویڈیو میں ہم دیکھنے والے ہیں آئی ٹی کی کوپا ٹیٹ کے لیے موسٹ امپورٹنٹ اوبجیکٹیب کوسٹن اور ان کے انسر دوستوں ہم نے آئی ٹی کی کوپا ٹیٹ کے لیے دیر سو کوسٹن کی سیریز تیار کی ہے ان ایک سو پچاس کوسٹن کو ہم چھے ویڈیو میں آپ کو بتانے والے ہیں مطلب پچیس پچیس کوسٹن کی آپ کو ویڈیو ملے گی تو کل ملا کر آپ کو چھے ویڈیو اس کے لیے پرابت ہوں گی دوستوں یہ ایک سو پچاس کوسٹن بہت ہی محنت سے تیار کیے گئے ہیں جو کی بار بار آپ کے ایکزام میں پوچھے جاتے ہیں ہم آپ کے ایکزام کی پوری گارنٹی لے سکتے ہیں کہ اگر آپ یہ دیر سو کوسٹن پڑھ کر جاتے ہیں تو آپ کو کوئی بھی فیل نہیں کر سکتا ہے دوستوں ابھی ہم ان دیر سو کوسٹن کا پارٹ بن دیکھنے والے ہیں جن میں ہم ٹونٹی فائب کوسٹن کو سولپ کریں گے پہلا کوسٹن ہے کمپیوٹر کی پتا کہی جاتے ہیں ا اوپسٹن ہے ہرمن ہولیریت ب اوپسٹن ہے چارلز بیویج سی اوپسٹن ہے پاسکل ڈ اوپسٹن ہے جیکیوڈ دوستوں چارلز بیویج نہیں کمپیوٹر کا اب اسکار کیا تھا اسی لیے ان کو کمپیوٹر کا پتا کہا جاتا ہے تو اس کا بی اوپسٹن صحیح ہو جائے گا دوسرا موشٹ ایمپورٹنٹ کوسٹن ہے سی پیوو کا پورا نام ہے دوستوں یہاں پر ہم نے ہندی میں یہ کوسٹن لیا ہے کیونکہ ہندی میڈیم کے لیے یہ کوسٹن ہندی میں ہی آتا ہے آپ اس انگلیس میں ایک بات ضرور دیکھ لینا کیونکہ کبھی کبھی آپ کو انگلیس میں بھی کوسٹن پھوچھ لیا جاتا ہے کہ سی پیوو کا فل فرم کیا ہوتا ہے تو اس کا پہلا اوپسٹن ہے سینٹرل پروسیسنگ یونٹ بی اوپسٹن ہے کنٹرل پروسیسنگ یونٹ سی اوپسٹن ہے کنٹرل پروگرام یونٹ دی اوپسٹن ہے سینٹرل پروگرام یونٹ دوستوں سی پیوو کا فل فرم کنٹرل پروسیسنگ یونٹ آپ کو جس دس کوسٹن کا انصر پتا ہے آپ کمنٹ میں جرور لکھتے جائیے گا ہمارا تیسرا کوسٹن ہے کسے کمپیوٹر کا دماغ کہتے ہیں تو آپ کو پتا ہوگا CPU کو کمپیوٹر کا دماغ کہتے ہیں تو اس کا D option صحیح ہو جائے گا چوتھا question ہے کسی website کا manpage کہلاتا ہے A option ہے URL B option ہے homepage C option ہے LAN اور D option ہے basic تو ہم جانتے ہیں کہ website کے manpage کو homepage بولا جاتا ہے اس لئے اس کا B option صحیح ہو جائے گا پانچ با question ہے کمپیوٹر کی بہت ایک بنابت کہلاتی ہے تو یہاں سے بھی ایک نائے question آئی جاتا ہے تو آپ کو یہ question ضروری یاد کر لینا ہے کہ یہ software اور hardware کسے کہتے ہیں دوستوں بہت ایک بنابت کیلئے hardware کہتے ہیں اس لئے اس کا answer A صحیح ہو جائے گا چھٹوہ جو کی most important question ہے RAM کا پورا نام کیا ہے یہاں پر آپ کو RAM کا full form پوچھا گیا ہے RAM کا full form ہوتا ہے random access memory تو اس کا C option صحیح ہو جائے گا دوستوں آپ کو RAM کا full form یاد کرنا ہے اور اسی کے ساتھ میں ROM مطلب ROM کا full form بھی یاد کر لینا ہے کیونکہ ان دونوں question میں سے ایک نائے question ہمیزہ آتا ہی ہے ساتھ بہ question ہے نیمنمن سے کونسی computer کی استعائی memory ہے دوستوں ہم جانتے ہیں ROM مطلب read only memory کو computer کی استعائی memory کہتے ہیں اس کا B option صحیح ہو جائے گا آٹھ بہ question ہے بھارت میں بکست پرم سپر کمپیوٹر کا بکاس کس سنسطہ نے کیا تھا یہاں پر پرم کمپیوٹر کی بات کی گئی ہے جو کی بھارت کا پہلا سپر کمپیوٹر ہے جس کا بکاس آئی آئی ٹی کانپورٹ نے کیا تھا بطلب اس کا آنسر بھی بھی ہو جائے گا نوبا question ہے www کے عوزکار کون ہے اس کا C option صحیح ہے کیونکہ Tim Bernaline www کا عوزکار کیا تھا دوستوں یہاں پر جو option دیئے گئے ہیں ان کو آپ ضرورت دھیان سے پڑھئے گا کیونکہ جو ہم نے question لیے ہیں ان میں سے جیسے کتنے سے question آپ کو exam میں ملیں گے دسپا question ہے کسی پروگرام میں بک کہلاتا ہے دوستوں پروگرام میں اگر error آتا ہے تو اسے بک بولا جاتا ہے مطلب بھی option صحیح ہو جائے گا دوستوں ان میں سے بہت سے question cancer آپ کو پتا ہوگا تو آپ comment میں ضرور لکھتے جائیے گا جس بھی question cancer آپ کو پتا ہے اور جو آپ کو نہیں پتا ہے اس کے لئے آپ ویڈیو کو پورا ضرور دیکھنا تو 11 با question ہے IC chip کا نرمان ہوتا ہے تو ہم جانتے ہیں کہ جو اردھر چالک ہوتے ہیں جسے semi conductor بولا جاتا ہے ان سے IC chip مطلب integrated circuit chip کا نرمان ہوتا ہے اس کے لئے D option صحیح ہو جائے گا 12 important question ہے control plus C shortcut key کا اپیوگ ہوتا ہے option A ہے copy کرنا option B ہے cut کرنا option C ہے print کرنا option D ہے paste کرنا دوستوں کوپا trade کی تھیوری بالے exam میں آپ کو shortcut key سے 2-3 question آتے ہیں اس کے لئے اگر آپ چاہتے ہیں ہم الگ سے ویڈیو بنائیں تو آپ comment میں ضرور لکھ دینا ہم آپ کے لئے important جو shortcut کی ہیں اس کے لئے ایک proper الیکسی ویڈیو تیار کر دیں گے control plus C سے ہم copy کرتے ہیں اس لئے اس کا answer A ہو جائے گا 13 question ہے پہلی کمپیوٹر بھاسا کونسی بکست کی گئی تھی تب fortron پہلی کمپیوٹر کی بھاسا ہے C option صحیح ہوگا چگدوبہ question ہے پرطم پیڑی کے کمپیوٹر میں پریوک کرتے تھے اس کا answer ہے option A vacuum tube 15 question ہے email کے جنمداتا کون ہے tomlinson نے email کا ابسکار کیا تھا اس کا D option صحیح ہو جائے گا 16 question ہے email سے جوڑی file جو email پرپٹ کرنے والے کو بھیجی جاتی ہے اسے کہتے ہیں اس cancer attachment مطلب option سی صحیح ہو جائے گا دوستو آپ کو لگ رہا ہوگا یہ بہت ہی سرال question ہے تو ہم آپ کو بتا دیں کہ ہم نے بھی کوپا ٹیٹ سے آئی ٹیئی کر چکی ہے 2017 میں یہی سرال سرال question ہی آپ کو exam میں پوچھے جاتے ہیں تو آپ جب 1500 question کی پوری series دیکھیں گے تو اس سے آپ کو exam کے پورے کے پورے question بن جائیں گے ستبہ question دیکھتے ہیں Microsoft کی سنستاپک کون ہے تو Microsoft کی ستاپنا Bill Gates اور Paul Allen دونوں نے سینک طروف سے کی تھی اسی لئے اس کا option D صحیح ہو جائے گا A اور B دونوں 18 question ہے بھارت کی سب سے بڑی software company ہے دوستو TCS بھارت کی سب سے بڑی software company ہے جو کی آپ کے exam بھی conduct کراتی ہے اس کا C option صحیح ہوگا دوستو آپ کے ITI کے exam میں full form سے سممندت بہت سارے ایک question آتے ہیں اور اگر آپ کوپا سے ITI کر رہے ہیں تو آپ کے لئے بھی یہ سارے full form یاد ہونے چاہیے جو بھی important full form ہے ان سارے full form کی ہم آپ کو الگ سے ویڈیو بنا دیں گے آپ ایک بار comment میں ضرور لکھ دینا کہ ہم یہ ویڈیو چاہیے ہے فیلال ابھی ہم اپنا question دیکھتے ہیں ALU کا پورا نام کیا ہے تو اس کا option C صحیح ہوگا مطلب arithmetic logic unit ALU کا full form ہوتا ہے 20 بھارت میں نیرمیت پرثم کمپیوٹر ہے دوستو یہاں پر بھارت کا پرثم کمپیوٹر پوچھا گیا ہے جو کی صدھارت ہے 22 بھا question ہے IC chip کا بکاس کس نے کیا تھا یہ question بھی آپ کو بار بار exam میں دیکھ جاتا ہے تو JS کلوی نے IC chip کا بسکر کیا تھا مطلب D option صحیح ہو جائے گا 22 بھا question ہے جو کی کے بل ایک ہی بار آپ کو exam میں آیا ہے تو کو سنبھاؤ نہ کیے دوبارہ سے آپ کے exam میں پوچھا جا سکتا ہے انوپم کیا ہے دوستو انوپم ایک سپر کمپیوٹر ہے اسی لیے اے option صحیح ہو جائے گا 23 بھا question ہے نیم نیمیت سے کونسا output input device ہے دوستو آپ کے ITI کی کوپر ٹیڈ میں ایک دو question یہاں سے ضرور آتے ہیں کہ output device یا input device کونسی ہیں اس کی لیے proper ہم آپ کو تاکہ آنے والی important ویڈیو آپ کو ملتی رہیں یہاں پر اس question کانسر ہم دیکھتے ہیں modem مطلب d option صحیح ہے کیونکہ modem output اور input device دونوں کی طرح کار کرتا ہے ہمارا 24 بھا question ہے pdf کا full form کیا ہوتا ہے تو دوستو اس کا اے option صحیح ہے portable document format یا pdf کا full form ہوتا ہے اگر آپ کو 1500 question کی ساری pdf چاہیے ہے تو آپ comment میں اپنا number لکھ دینا اور آپ کس راج جیسے ہیں بھائی وی آپ لکھ دینا ہم آپ کی لئے بارش پترک کو جانس کے لئے OMR کا اپیو کیا جاتا ہے دوستو اس طریقے سے ہماری ویڈیو کمپلیٹ ہوتی ہے اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کر دینا اور اپنے سارے دوستوں میں ضرور سیئر کر دینا تاکہ بہت ساری کوشن کلاب اٹھا ہو سکے آنے والی ایمپورٹن ویڈیو کی نوٹی پکیشن کے لیے آپ پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کر لینا آپ کی اگزام سے سمبند ساری جان کر یہ آپ کو یہاں پر ملتی رہے گی آپ کا بہمول سمجھ دانے کے لیے بہت